بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات باوازِ بلان سلوات باوازِ بلان عظیم عبادت دی قبولیت وستِ بلان سلوات تلاوت سلوات دعائے مالک تو سنسارِ مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے بانی مجلس بھائی فیصل خان صاحب دائے تمام مالک قبول فرمائے جتنے عزاددار تشریف گین ہیں جو چلے گئے جو نہیں آئے مالک تو نوکر بلاؤ شام لدوار بڑا قائن جہولیت پتر نہیں تیس ویلے دی صدقی اللہ جھولی آباد فرمائے اللہ سارے ملک اچ امن قیم فرمائے مالک شیعہ سنی اکور الوسرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ سارے حقیقی وارث دا جند زہور فرمائے اِنہ دواما دی قبولیت واسطے سلوات پڑھو اُس غریب دے ذل جنادی شبی آمنی جیکو کربلا چہر کا ہمار ہے اِنہ دا غریب ہے حسین جوانی مانے میں جوانے جناد قیدہ نبا کے ویرون وطن تھے وال گئے نا تے لوگ آمنہ پرچامان تے میرے امام تو پچھے نا مولا تورے بابے کو کائیں کائیں مارے میرے امام روکے فرمائے کربلا اچھے جتنے لوگ ہیں ہر کائیں مارے اکھلا مولا ہر کوئی مارا نہ لائی یا کوئی چھوڑا مڑا لائی قریب آجائی صرف میریاں پھپیاں کناب دے درد دکھڑی تے قرآن چاہ کے آدھیاں نمار صدہ تصابرائے مجلس پاک دے صدقے اللہ بھی تو کربلا دا زوار بڑھا ہوئے کم از کام زندگی چھلا ہیک دفعہ تو کوئی اتنا رزق دے ہوئے تُسا آپ نے دھیاں مہنا گن ونجو کربلا جلہ کربلا پہنچ ونجائے دھیاں کو قدم ناب کر کے لسائے جو ات بھیڑ کھڑی آئی ات بھیڑائی جوانی مانو ستر قدم دائی کوئی فاصلائے ستر قدم دمائم نوکرہ منا بھیڑن ستر قدم تے کھڑیاں سکیاں بھیڑیں تھوڑا سات رے میں بھی ان ساؤں ڈالا تھوڑا سات رے میں بس یہ پنچ ست منٹ مجلس مقمن یہ گھر والو جائے اپنے گھاری ستر قدم ناب کرے ستر قدم تے کھڑا میں دھیاں کو تے انہاں کو آکھیں ایوڑی اتنا فاصلائی جیتاں بھیڑ کھڑی آئی کوئی کہنے حوصلے آئی بھیڑا یہ جہنڈا قدم خیام تو بہر نہیں ہے ستر قدم تے سکیاں بھیڑیں کوئی کتنا حوصلہ یوں نہ بھیڑیں تھا علامہ غلامہ در کلو مرہوم درجات بلندہ ہونے بسم اللہ در صلاب ہونے او مرہوم ایک جملہ پڑھ دے آئینے جتنا جانگ حسین لڑن اے اپنی مردی نہیں اے ہی وڈی بھیڑ دی مردی تو کوئی میں ڈو بھیڑ سڑے نا سر کینے بھیڑ دی مردی جڈا آئینہ آلیہ سائن دا آخری سلام کران تے بھیڑ دا سر چم کے ٹنن لگے پیرا گھوڑے دیا گوالیے آدھ یہ شبیر آوکے تتھی سو جو سارا دین لا شان کلے آ چایا نے تے میں آتو سن جائے بہادر دی بھیڑ کلو سے مرہوم پڑ دیا تے اے میں سمجھ کھنیا جو میں شام یا فوجائیں سفر کرنا ہے ہی کا حملہ ایو جیاں دکھائے جو شامی آکھن کائیں بہادر دی بھیڑ آن دی پھئیے اتائیں تھٹا سا بھار کے فرمینن لڑ دا ہاں لیکن او میں لیا کھنے جدا میں کو عباس دی موت کھا گئی او میں لیا کھنے جدا میں کو اکبر مکا گئی ہے او میں لیا کھنے جدا میں نے جوان مہمان میں کو بھجا بسم اللہ بسم اللہ جوانی مانے لڑ دا ہاں او میں لیا کھنے جدا میں کو اکبر دی موت مکا گئی عمر اون فرمائے ہیں شبیر جو فوج تے حملہ کرے آنا تے فوج بھجے آن شبیر فرمائے ہیں بھجو نہیں کھاڑ کے لڑو میڈا ویڑا نیوے لٹا کھاڑ کے لڑو میڈا عباس نیوے مارا کھاڑ کے لڑو میڈے اکبر جوان گھولے تو نیوے لہائے شلا جوانی مارے اے ایوے کناتا ہے آخری کنات دے اندر ساریاں بی بیا کو گھن کے کھڑی آئی آلیا او کنات دے بارو کھڑی آئی جے کو تردے آن تا ہی حسین امہ صلی اللہ حافظ محمد علی خان دے درجات بلند میں نے ایک لفظ آ دے آئیں جنا خیمہ چو ترن لگے نا تے حسین رڈے ہیں تے فضا ڈٹھی ہے حسین دی حالت تے آج کوئی میڈا پوتر ہوں دا تے کوئی اس حالتی چا میں نماری جانے وا میڈے ماں فرمین دے نمار گھبلا نہیں میں ہونے میدان جوان کے آگ سے لوگا اوہ میں فضا دا پوتر ہوں اوہ فضا کھڑیے باروں سامنے ودہ لڑ دے کر بلا دا غریب تازہ جنگ دا حال کھڑی دے دیئے آلیا پچھ دی کھڑی اما جی اوہ مری اما اما پوترہ مویا لڑ دا ودے فضا دی لڑ دا ودے اما زخم تناڑے ہو سایے فضا دی بزانتے ہو جاہ نہیں جت زخم نہ ہو تھٹا سا بھر کے میں کنات دی چوب پکر کے کھڑیے تیادی کھڑیے جتنا اوکے ویلے آپ ودہ لڑ دے ایو فجر عباس کو آنکھیں آنوانج لڑ نہ ایجے ویلے آپ کو لڑنا پو ویزا نہ میں کن شام میں لڑ بہ 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 جوانی مانے بسم اللہ خراب بقصدی پورے مالک بھائی دائے تمام قبول فرماوے اما دے دیرہ میں دیکھا پترہ مویا کی میں لڑ دے سوکھائی پتر مرا کے جنگ کرنا حملہ جو کرے نا نا مقتل دے کے آکھے نا عباس آنکھ میں لڑ دا ودہ اکبر آنکھ زخمی بابا جنگ جائے میں لے ستوہ حملہ ہائی فضا تازہ ہر حملہ دا حال دین یہی خیمے ستوہ حملہ دے باہ جائی نا فضا دی حالہ تے بدلی ہوئی والتا ہوں میں لے دکھلے ہیں جنہا اکبر دی لاش آئی آئی ہون فضا کرے ہیں یعنی یہی مو دا ماتا آلیا پوچھے اما کیا پڑ گئی روکے آ دی ہیں بدہ یو خانزین نتولانا موسا فرقہ بلدہ ودہ تلیان ٹیک کے بانا موسا کھر بھائی کھر بھائی جی بھائی جی میڈا ویڑا جی جوانی مارے تھوڑا جی اممہ ایک نیاز حسین کھولے بدہ یو خازین نتولانا موسا فرقہ بلدہ ودہ تلیان ٹیک کے بانا موسا فرقہ بلدہ اگر اندر آمی یہ تا گھینہ ہو شبی تو سمجھنے پاسے دیکھ سو اے توالا دن لے دکھیں دے پر دے آئیں گھوڑے گھوڑی لائی تے حسین لتھا گھنا قرآن میں سر تیرا کہ روایت پڑھنا گھوڑی لائی ضرورے لہے دے میں نہیں لائی ان سے لے گھوڑی لائی جڈا پتھ لگے میری زین برما دو گئی ایک دفاں دیکھو زل دیکھیں آگے گنو پتھ لگے میری زین برما دے ہونے نالا کے گھوڑی لائی سوالپا سلائے آدھے آج چڑھا میں تینوں بہین دولائے وینہ روکے فرمین گھوڑا خیمے والوین میڈیا بہینی کو آکھیں تسا پی آدھا میں جنہ پانی پیوائے میں کوئی آدھ کرائے جنہ پانی پیوائے میں کوئی آدھ کرائے یا منات لائے دوسرہ سپار کر جنہ کسیدہ دکھائے نا بھائی ریوائے دوڑا قدام نبا ارشانہ مسافر کر کھال بھائی کھال بھائی کھال بھائی اجھ بکرہ لیو تو کوئی کہ بہن پرانا مرسیہ سنا رہا انہو گھوڑا خیمہ دو ٹو رہے تے مظلوم آکھے میں غریبا شبیر آکھے میں غریبا انہو دھی پیو دو ٹو روپای ہے شالہ شمر کمینے دی نسل مکے جڑا اے کتا میڑے امام دنالائے تا میڑے امام آدھا بیٹھائی دور جی میں لہامانی لہامانے میں جتا جاہ ملنی سامپوں میں اے کتا آدھے بچی کاؤں نے پڑے حسنے نہ دیکھوڑ بھائی غریب آدھے دھیئے یہ آدھے کیوں سدائی آئی غریب آدھے سنی نہیں دھی جو ہے تے میں کو آوکھا بھیلا میڑا نٹھے سا پہ آگئی اے کتا دے کو ترینے یا خنجر چلاوہا سیدہ دے سکینہ والوان انہیں ستاروے قدم تے دی دی پیو دو انہیں کمینے شبیر دیا ظلفہ چاہت رکھا ہے اے کتے پہلی زرب ماری ہے اے 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 جنہیں تسا پانی دو آدھا ہے قاتل دے خنجر چاہت پا ہے شالہ اندھے بچڑے مرے نی خنجر زمین تے رکھا ہے ماں سو ماں دو ٹو رہے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھیے میں ڈیک کریں بنائی آوے بطول ازادی ہاں ہائے ہائے تمہ چمہ رینا میں کو رسول ازادی ہاں جی بھائی جی بھائی اللہ گھر آئے کنتے کوئی حیاؤں نہیں کیتا یہ پہلا تمہ چمہ رہے مٹی تجھریئے ہاتھ بار کے آدھیے تے نینی دھی کوئی ہو دی تے کوئی ساہ سوڑا ہائے ہائے انہا تمہا چانہ ملپوں دا جے اباہ سوڑا ماتا میں حسین ماتا میں حسین